طاقت کا مطلب آپ کو پتا ہے نا کون سی طاقت ہے اس کوئے کا سب سے امپورڈنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب زمین پر دوبارہ آئیں گے نا وہ اسی کوئے کا پانی پیائیں گے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں میں اس ٹائم ہوں مدینے کی روحہ وادی میں یہ وادی پتہ ہی کیوں مشہور ہے اس وادی کے اندر ایک کوئا ہے اس کوئے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کوئے کا پانی کڑوا تھا لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کوئے کے پانی میں اپنی تھوک پھینکی اس کے بعد سے اس کوئے کا پانی میٹھا ہو گیا پینے کے قابل ہو گیا اور میں آپ کو کوئاں دکھا کر لاتا ہوں یہ اس روحہ کا بازار ہے یہ چھوٹا سا بازار لگا ہوا ہے یہاں پر لوگ یہ بوتلیں بیچتے ہیں کیونکہ لوگ یہاں سے اس پانی کو بھر کر لے کر جاتے ہیں لوگوں کا ماننا ہے کہ اس میں شفا بھی ہے اور فائنلی سعودی عرب میں کچھ اونٹ نظر آئی گئے میں اتنے حرصے سے سوچ رہا تھا کہ یہ سعودی عرب میں اونٹ کیوں نہیں ہے سو یہ رہے اونٹ سعودی عرب کے اور یہ اونٹ کھلا ہوا ہے اور یہ یہاں پر دوائی بھی بک رہی ہے یہ کسی اس کی دوائی ہے یہ کسی اس کی دوائی ہے یہ والا روکو نہیں بلشان درد کے لیے درد کی دوائی ہے یہ زہم کے لیے شگر کے لیے طاقت کے لیے طاقت کا مطلب آپ کو پتا ہے نا کون سی طاقت اور کونے کے اندر میں نے آپ کو بتایا نہیں جا سکتے لیکن میں آپ کو کچھ شورٹز دکھا تو اس طرح یہ بند کی آواں اندر جانے کا راستہ یہ سارا ایریا ہے جو کونے کا ایریا یہ کونے کی جگہ ہے اور جو لوگ پانی بھرتے ہیں وہ پانی لوگ بھرتے ہیں یہاں سے یہ سارے لوگ پانی بھر رہے ہیں ایک آپ کو اس کا امپورٹنٹ پوائنٹ بتاؤں اس کونے کا اس کونے کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب زمین پر دوبارہ آئیں گے نا وہ اسی کونے کا پانی پییں گے یہ چھوٹا سا بازار یہاں پر یہ کھانے پینے کی چیزیں بک رہی ہیں یہ بوتلیں بک رہی ہیں اور یہ تقریباً ہے ایٹی کلومیٹرز دور ہے مدینہ سے اور اس کو کہتے ہیں بیر روحہ بیر کہتے ہیں عربی میں کونے کو کیونکہ روحہ وادی کا کونہ ہے اس لئے بیر روحہ اور یہ رہی وہ ساری وادی if you ever come to مدینہ do visit بیر روحہ